ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے لکھر آیا ہوں ایک شاندار زاندار اور آپ کے کام کی ویڈیو اور یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی بنائی ہے انیس اپن بورڈ سے اگزام دینے والے دسوی اور باروی کلاس کے سٹوڈینٹس کے لئے پیارے بچوں اگر آپ انیس اپن بورڈ سے اگزام دینے والے ہو دسوی کا یا پھر باروی کا تو پیارے بچوں یہ جاننا آپ لوگوں کے لئے بے حض ضروری ہے کیا آپ دسوی کے بعد آگے چل کر کسی کورس کے اندر کسی سکول کے اندر کسی کالیج کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہو یا پھر نہیں اگر آپ باروی پاس کر رہے ہو انیس اپن بورڈ سے باروی کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے چل کر اپنے فیوچر میں آپ کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے اور انیس اپن بورڈ کی جو ہے کون کون سے یونیورسٹی کے اندر کون سے کالیجیز کے اندر کون سے انسٹیٹوٹ کے اندر ویلیو ہے اور کس میں نہیں ہے پورا معاملہ کیا ہے اور جو ہے انیس اپن بورڈ سے دسوی اور باروی کرنا فائدے مند ہے یا پھر نہیں یہ ساری تمام باتیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ انیس اپن بورڈ کے ہر اس بچے کو یہ زاننا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ دسوی باروی کر رہا ہے تو اس کا کچھ پہنچو انیس اپن بورڈ کے اندر بہت سارے جو تمام سٹوڈنٹس ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ ایڈمیشن لیتے ہیں اور یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ انیس اپن بورڈ میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہمارا فیوچر کچھ حد تک سیکیور جرور ہو جائے گا لیکن بعد میں جب ایسا نہیں ہوتا تو ایسے تمام سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نیراشہ دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو بھی جو ہے آگے چل کر نیراش نہ ہونا پڑے اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ سبھی بچے جو ہے وہ یہ جان پائیں کہ آگے چل کر انیس ایسٹوڈنٹس کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا تو اس ویڈیو کو لاش تک بینہ اسکیپ کی ہوئے ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو ہے آپ اس ویڈیو کو ان تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جن کا آپ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو چلیے اب میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا اور فڈا فڈ آپ لوگوں کو آپ کے کام کی بات بتا دیتا ہوں تو بچوں ایس اپن بورڈ کے اگر آپ دسویں کلاس کے سٹوڈنس ہو تو یہاں پر آپ یہ دیکھ پاؤگے کہ ایس اپن بورڈ نے یوں تو بہت سارے جو ہے وہ سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے ایویلیبل کروا رکھے ہیں اگر مسلم ہم بات کریں آپ جو ہے ہندی کا اقزام دے سکتے ہو انگلیس سبجیکٹ کا اقزام دے سکتے ہو میٹس کا سائنس کا شوشل سائنس کا ایکنومکس کا بزنس سٹیڈی کا ہوم سائنس سائیکلوجی انڈین کلچر ایکاؤنٹین سی پینٹنگ ڈاٹا اینٹری سنسکریت اردو عربی اس کے بارے یہ دیکھیں تمام بہت سارے کورس ہیں نیپالی اوڑیا پنجابی تمیل سندھی تو ایسے بہت سارے سٹوڈنس ہیں جو ان تمام کورس کے اندر یا یوں کہیں ان سبجیکٹ کے اندر جو ہے admission لیتے ہیں اور اپنا exam دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے سبجیکٹ کے اندر نہیں include کر رکھا ہے ہندی انگلیز کو یعنی کہ کم سکم دو language ہونی چاہیے اگر آپ ہندی select کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انگلیز select نہیں کرتے تو آپ کی جو بھی language ہے جو بھی آپ کی ماتر بھاشا ہے چاہے اردو ہو سنسکریت ہو یا پھر bengali ہو تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں ایک language نہیں چلے گی تو دو آپ کو language لینا ہے اس کے پاس سبجیکٹ کے اندر maths ہو چاہیئے science ہو na چاہیئے social science ہو na چاہیئے اور ہندی اور باقی کا ایک سبجیکٹ تو ہو نہیں چاہیئے اگر آپ لوگ نے painting لے لیا data entry لے لیا یا اردو عربی یا اس طرح کے باقی سبجیکٹ لے لیا تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے آگے چل کر آپ لوگوں کا regular کے اندر admission نہیں ہوگا جی ہاں آپ لوگ نے صحیح سنا آپ باروی کریے direct open board سے regular آپ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ iti میں admission لینا چاہتے ہیں polytechnic میں admission لینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ نے main subject یعنی science social science اور maths نہیں لیا ہے تو آپ کا آگے چل کر admission نہیں ہوگا اور اس میں بھی کم دول English ہونی چاہیے Hindi یا English تو اس میں سے پتا دوں کہ اگر آپ لوگ نے سبھی subject لے رکھے ہیں جیسے آپ نے لیا Hindi English Math Science and Technology Social Science یا 6 number پہ کوئی دوسرا بھی subject آپ لے سکتے سانسکریت وغیرہ یا home science business study تو آپ لوگوں کی جو percentage है total percentage ہے وہ 60% ہونی چاہیے minimum اگر جیسے example کے طور پر 50% اگر آپ لیتے ہیں اور 50% آتا ہے 10th class 50% لے کے آئے ہیں اور آپ نے سارے subject لے رکھیں تو بھی آپ آگے چل کر admission نہیں ہوگا اور اگر آپ نے کوئی دوسرا subject لے رکھا ہے ان کے admission لیتے ہیں ہندی انگلیش اردو سنسکریت میت عربی پارشن بہت سارے دیکھیں ابھی نئے کورس بھی اس میں جڑے ہیں جیسے وید ادھیان ہے سنسکریت ہے بھارتی درشن ہے سنسکریت ساہیت ہے بائیلوجی ہے بزنیس سٹیڈی ہے کمیسٹری ہے کمیٹر سائنس ہے ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹری ہے ارلی چائل ڈیوڈ ہے ایمپلویمنٹ اس کی ہے انویرمنٹ سائنس ہے جیوگرافی ہے ہیسٹری ہے ہوم سائنس انٹروڈکشن ٹو لاؤ تو یہ بہت سارے تمام سبجیکٹ اس میں بھی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے مین سبجیکٹ نہیں لیے ہیں جیسے اپنے اسٹریم کے حساب سے سبجیکٹ نہیں لیے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو دکت ہونے والی ہے اور پیارے بچوں آپ لوگوں کے کم سے کم تو ٹویلت کلاس کے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں 75% marks ضروری ہیں اگر آگے future بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ہاں پر دیکھیں کورس کی بات کریں تو کومرس کا بچہ ہے وہ BBA MBA BCA BR DLA LLB CA CSC BA کر سکتا ہے اگر ہم arts کی students کی بات کریں تو بہت سارے تمام کورس کر سکتا ہے جیسے MBA MBA LLB teacher بن سکتا BA کر سکتا ہے اگر وہ science stream بچہ ہے تو بھی pharma کر سکتا ہے BSC MBA BTEC MSC اور بھی تمام کے کورس ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہیں وہ پرسنت جو ہے وہ منیمum 75% ہونے چاہیئے لیکن اگر آپ دلی university کے اندر admission لینا چاہتے ہیں تو ns open board کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور جو باقی cbsc board کے بچے ہیں ان کی جو ہے پوری پوری counting ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے آپ 90% ہے تو 80% مانے جائیں 80% ہے 70% مانا جائے 70% 60% مانا جائے گا تو ns students کے بچوں کے لیے بہت پوری پرسنٹیز مانی جائے گی لیکن اگر آپ regular میں خاص کر ڈلی university کے اندر admission لیتے ہو تو وہاں پر آپ 10% reduce ہو جاتے ہیں اور ایک بات جو سب اس کے ہو تو آپ پلیز 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 آپ 12th class ns open board سے مت کیجئے گا اگر آپ 12th کر نی ہے تو regular کیجئے ہاں 10th کر سکتے ہیں کوئی ڈککت والی بات نہیں ہے بس آپ 60% سے زیادہ آنی چاہیے اور 12th آپ regular school سے کرو اور اگر آپ کو صرف 12 pass certificate جائے لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میں 12 pass ہوں تو آپ ns open board سے 12 کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ regular کچھ کرنا ہے اگر آپ future بنانا ہے 12 کے بعد تو میرا آپ لوگوں کو suggestion یہ ہے کہ آپ ns open board سے 12 نہ کریں آپ regular کیجئے اس کی دیں لیکن پیارے بچوں میرا کو بھی جو motive ہے یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو hurt کروں آپ لوگوں کو demotivate کروں بٹ آپ لوگوں کو سچائی سے روح بروح کروانا میرا فرض ہے اور آپ لوگوں کو میں گلت information نہیں دے سکتا